جانتا ہے کوئی شخص سے شاہد خان پاکستان کا سب سے امیر شہر کیا اس نے کیا 1950 میں لاہور میں پیدا ہوا ہمارا لاہور ہمارے پاکستان کا 16 سال کا تھا یہ ایڈوکیشن کیلئے امریکہ میں چلا گیا امریکہ میں جب گیا تو اس نے یہ دیکھا ہم نے کیا کرتے ہیں یہ وہاں پر سٹیڈی کرنے کیلئے گیا انجنرینگ کے لئے اس نے انجنرینگ کی اور سب سے پہلے اس کی جاپ کیا دی ہے اب حیوان رہ جاتے ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی جاپ کرنے والے آج پہتی زیادہ ریچ فیکلی سے بیلونگ کرتے ہیں اس نے 16 سال کی عمر میں نے پیار انجنرینگ جنوں کی اور وہاں پر انجنرینگ کے ساتھ اس نے یہ دیکھا کہ میری لائف میں کیا زیادہ ہوئی ہے اس نے سٹیڈی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں چھوٹی سے ریسٹورنٹ میں جاپ کی اور اس کو اس ریسٹورنٹ میں برطن ساپ کرنے کا کاملہ اس نے برطن ساپ آخر کیے ہم کہیں گے اب برطن کیسے ساپ کریں اس نے ایسے برطن ساپ کیے اور ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو بھی جاری رکھا ہمیں سٹیڈی کرنے کا آسان نہیں ہے لیکن جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں یا ایڈیا سے وہ خوشیل ہوتا ہے لیکن اس نے اپنے سٹرکل کو جاری کرتا ہے اور اس نے پھر ساتھ ہی انجنری کے ساتھ دوسری جوب اس نے پھر فیلسل یہ ایک کمپنی میں ایک ملازم ہو گیا چھوٹا سا اور اس سے چھوٹا سا جوب ملنا شروع ہو گی جب اس کی انجنری کمپنیٹ ہوئی تو فیلسل انگیل کمپنی میں اس نے وہاں پر ان کا ایڈوستریٹر بن گیا تو ایڈوستریٹر جب بانا اس کو ڈیریکٹر وہاں پر بنا دیا گیا تو یہ بہت ہی زیادہ اتنی بڑی جوب وہاں پر مل گئی امریکہ میں اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ بار کر رہا ہے سوچ میاں اس نے فیشن سوچی اور اس کا پیشن تھا کچھ بننے کے لیے اور اس نے پھر امریکہ سے با ایک کمپنی سے ایک ڈینک سے لاؤنگ لیا لاؤنگ کیا لیا اس نے پچاس آزار ڈالر کیا اگر یہ پچاس آزار ڈالر وہاں سے ارنگ لیتا لاؤنگ تو یہ بزنس میں اتنا بڑا نہیں مل سکتا یہ جوب ہی اس میں کرتے رہتا تھا وہ ایک فیلکس اینڈ گیج کمپنی کو اس میں جوب کرتا رہا پھر آخر کار پرچیز کرنی وہی کمپنی جہاں پر وہ ایک ملازم کار ایک ڈیریکٹر بنا ڈیریکٹر بھی جوب چھوڑی اس کو خریب لیا اور وہی اس کے لیے ایک پھر اس کے لیے اس میں اور سٹرگل کی شاہد خان نے اس میں اپنے آپ کو منٹین کیا آگے اور کمپنی نے دیکھا امریکہ میں کچھ سی ضرورت ہے امریکہ میں پہلے بمپر کوئی بھی گاری کے جو بمپر بنتے ہیں فرنٹ اور شاہد کے وہاں تین رسوں میں بنا کرتے تھے اس نے جو ہے ایک پیس کا بمپر بنانا شروع کیا یہ دیکھا ضرورت کیا ہے جب ایک کمپنی میں اس نے بمپر بنایا اور سب لوگ پر شاہد ہو گئے اور اس کا اتنا زیادہ بھٹنا شروع ہو گیا اور یہ امریکہ میں بہت رچ لوگوں میں شامل ہو گیا پھر اس کے بعد ٹیوٹا کمپنی ٹیوٹا کمپنی اس نے دو آزار چار میں اس سے لینا شروع کیا اور اس نے ٹیوٹا کمپنی کو تمام بمپر بنا کر دیئے اور یہ بہت اسی وجہ سے آج پاکستان کا پہلے نمبر پر امیر کی انڈشپس ہے اور اس سے کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد امریکن فٹ بول کمپنی جو ہے فٹ بول جو لے رہے ہیں اس کی کمپنی کو اس نے پھینٹ لیا ابھی اس نے اس نے انگلین کی کمپنی فٹ بول کمپنی ہے اس کو بھی اس میں پرچیس کر ریا کروڑوں میٹ ڈالر دیئے اور پرچیس کے لیے بھی دو کمپنی کا مالک ہے امریکن جو جو دیئے کمپنی ہے اور اس کے دونوں کمپنی کا مالک ہی ہے اس کی وہ شہر کر رہے ہیں آئیم تو بی بیس پورسر کیونکہ چار سو پھر بول پر جو امیر ترین شخص ہیں چار سو لوگوں میں اس کا نام ہے فٹ میگزن جو ہے اس میں اس کا نام آیا ہے اور اس کے بعد اس میں جب یہ دیکھا کہ اتنا امیر ترین شخص ہیں دیو سو ہے سب پاور یہ ایکنی گھر بلیسن بھی ہوگی ہے کسی شخص کا لکھ ہوتا ہے جو کہ اپنی سوچ کے مطابق پیشن سے پروفیشن اتنے سوال بھی پراملوم کی اور اس کے بعد جو ہے ایک پروفیشن ہی بڑھ گیا وہ جتے ابھی ایک پاکستان کا سب سے ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں جو شخص میند کرتا ہے شکل کرتا ہے وہ کبھی بھی پیشے نہیں ہوتا اور ہمیشہ کبھی آمی آمی آمی